بسم اللہ الرحمن برکاتہ اس وقت مرن بوئیز میری سکول ایفیریہ پہ موجود ہوں یہ عید کا گراؤنڈ بھی ہوا کرتا تھا کیا اور یہاں پہ تقریباً پانچ سال سے پانی ہے موجود گٹر کا سارا پانی اس سکول میں آتا ہے اٹھائر اسازہ اکرام ہیں وہ بھی شاید مجبوری کے تحت آتے ہیں اس بلڈنگ کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خاکستر حالات ہیں سب سے بڑھ کر بہت خوشی کی بات یہ عمارت کو یہاں پہ تعمیر کر دیں ہونا یہ چاہیے تھا سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرتے جو گٹر یہاں جمع ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر گٹر کا پانی آ رہا ہے گندگی اور غلازت ہے اور بیماریاں ہیں اور مچھر ہے اور ڈینگی ہے لیکن اس کو صحیح کرنے کے بجائے ایک نئی عمارت کا کھانچا جس پہ آپ کو پتا ہے پیسے دکتے ہیں اور دو ہزار روپے اس میں پیچھے بیک اینڈ پہ شیٹنگ ہوتی ہے یہ حالات ہیں اس گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول ایف ایریا کے سالہ سال سے یہاں پانی گٹر کا آ رہا ہے اور علاقہ مکی انتہائی پریشان ہے انتہائی تنگ ہیں بھی میں کئی مہینوں پہلے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر چکا ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ اس میں ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کی کوئی امپروومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ حالت اور خاکستر ہو گئی ہے اس بلڈنگ کے حالت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سر پکڑ لیں گے اپنا اور نئی کانسٹرکشن یہ شروع کر دی گئی ہے کیونکہ کھانچا ہے آپ کو پتہ یہ یہاں پہ پیسے ملتے ہیں ایک ٹینڈر کرو اور اپنا گھر بنالو گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول ایف ون ملیر توسی کلونی یو سی فور اب یہ یو سی تھری کہلاتی ہے نئی جوریسڈکشن کے مطابق قرنگی یو سی تھری کہلاتی ہے یہ یہ دیکھیں آپ حالات دیکھیں مطلب آدمی کس کو کہے کہاں جائے کس سے بولے آپ کو بالکل اصل اگراؤ گئی یہ مسنوی کوئی جھیل ہے اور کوئی تفریح مقام ہے لیکن افسوس ہے یہاں پہ پڑھانے والوں پر بھی افسوس ہے جو سادزہ کرام یہاں آ رہے ہیں اور سکون سے تنخانے لے رہے ہیں اور اس انتظامیہ پر تو دھیروں لانت ہے جو یہ ساری چیزیں منیج کر رہی ہے جو شہر کراچی کو گٹرستان منا دیا ہے کچرستان منا دیا ہے اس کے اوپر تو ڈھیروں لانت ہے یہ دیکھیں آپ میں گزارش کروں گا میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں یا نہ کریں لیکن کم چکم شیئر ضرور کریں اور ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو آپ شیئر کرنے کی وجہ سے ان خبیصوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کے پاس اتھارٹیز ہیں میری گزارش آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ عرباب اختیار تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جزاک اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس گراؤن کے بلکل ساتھ ایک مبارگاہ ہے وہ بھی موجود ہے اور بلکل اس کے ساتھ اس کی چار دیواری کے ساتھ ایک روڈ گزر رہا ہے جو انتہائی انتہائی خاکستر حالت میں ہے گٹر کا پانی وہاں سے گزر رہا ہے اور اس امام بارگاہ میں جانے والے حضرات جو نماز کے لیے جاتے ہیں وہ انتہائی پریشان ہوتے ہیں اسی طریقے سے محرم کے زمانے میں جو ازاداران ہیں وہ بھی انتہائی پریشان ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والا سننے والا اور اس پر عمل درامت کرنے والے سارے لوگ نشے میں دھوتے ہیں ہو کر افتار تو کر سکتے ہو پر رسوہ سرے بازار تو کر سکتے ہو آہ یہ سچ ہے کہ ہتھیار کے بل بوتے پر آدمی نہ تیرو چنگیز تو بن سکتا ہے ظاہری قوت و ستوت کی فراوانی سے لینین و ہٹ لرو